لیکن صرف اور صرف بھارت کو اپنے ملک کے بارے میں فکر نہیں ہے فکر نہیں کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہے ہیں وہ جو مظالم دھار ہیں اس کے بارے میں فکر نہیں ان کو یہ فکر ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہے ہیں پاکستان کیوں طرف کی گیرہ آپے چل رہے ہیں جی ٹوینٹی سمٹ کا آغاز ہو گیا چائنا کے اندر آغاز ہو گیا بہت سارے ممالک کے سربارہان آپس میں بل رہے ہیں مشابرت کر رہے ہیں لیکن بھارت نے جب چین سے ملاقات کی تو ایک ہی مسئلہ تھا جو کہ بھارتی میڈیا نے بھی ریپورٹ کیا کہتے ہیں سی پہ کیوں بن رہے ہیں اسکری صاحب سی پہ کیوں بن رہے ہیں کیوں گلے کی ہڈی بنا ہوئے بھارت کی دیکھیں ہندوستان کو ویسے ہی غم رہتا ہے کبھی پاکستان کا غم رہتا ہے کبھی چین کا غم رہتا ہے اگر وہ اپنے مسائل یا کشمیر کے اندر کے مسائل کو حل کر لے ہندوستان کے اندر اور بھی بڑے مسئلے ہیں جو بنگلہ دیش کے دوسری طرف سٹیٹس ہیں جنہوں ہم ایسٹرن سٹیٹس کہتے ہیں سیون سیسٹرز ان کو کہتے ہیں وہاں بتا کے دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے آپ کے جو بیہار میں اور بینگول میں آسام میں اتردیش میں اچھتیس گڑ میں جو چل رہی ہیں موومنٹ جس میں نقسلباری موومنٹ بھی ہیں تو وہ ہیں اب آتے ہیں اس پہ جی ٹوینٹی پہ جی ٹوینٹی میں ان کے لیے انڈیا کے پرائم منسٹر کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ملا کہ اسے چائنیز لیڈرشپ سے ملاقات ہوگی لہذا انہوں نے وہی بات کہی جو اس سے پہلے بھی ہندوستان کی حکومت چین کو کہہ چکوی تھی اور چین کی ڈپلومیسی کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک طرف کوئی روڈلی آپ کو بات نہیں کہتے دوسری طرف جو ان کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ادھر سے ادھر نہیں ہوتا لہذا ہندوستان کتنی کوشش کر لے چین نے جو یہ فیصلہ کیا ہے پاکستان کے ساتھ مل کر کہ یہ چائنہ پاکستان کوریڈور بنے گی اور یہ چائنہ پاکستان کوریڈور چائنہ کی اس بڑی پولیسی کا حصہ ہے جو ایشیا افریقہ یورپ کو چین سے کنیکٹ کرتا ہے جس کو ہم ون بیلٹ ون روڈ پولیسی ہے تو یہ اس کی ایک شاخ ہے صرف اس پہ چین کام نہیں کر رہا اور اس لیے وہ ان کی بات نہیں سنیں گے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دیکھئے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ہندوستان نے سی پیک پہ اعتراض کر دیا کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے کیوں گزر رہی ہے جب بلنا شروع ہوا تھا تب بھی یہ اعتراض ہوا ہے نہیں اس سے پہلے دیکھئے آپ تاریخ میں جائیے میں آپ کو تاریخی مثالیں دیتا ہوں ہندوستان کرتا رہا ہے کچھ نہیں ہوا نائنٹین سکسٹی تھری میں جب چائنہ پاکستان بورڈر ایگریمنٹ ہوا ہے ہندوستان نے کھٹاک سے اعتراض کر دیا کہ آپ کیسے ایگریمنٹ کر سکتے ہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے یہ انڈیا کلیم تھا اور پاکستان نے اتنے سو کلومیٹر زمین جو ہے چین کو دے دی وہ اعتراض ریجیکٹ ہو گیا پھر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب کراکرم ہائیوے بننا شروع ہوتی ہے لیٹ سکسٹیز میں اور لیٹ سیونٹیز میں مکمل ہوتی ہے ایکزیکٹلی یہی اعتراض تھا کہ جناب یہ گلگت بلتستان سے گزر رہی ہے اچھا پھر جنرل زیاالحق کے زمانے میں میڈ ایٹیز میں جنرل زیاالحق نے جو اسلامباد کے ڈپلومیٹس ہیں ان کو ایک دینر گلگت میں دیا جیسے ہی وہ گلگت کا دینر انانس ہوا انڈیا نے پھر شرم چاہیا گلگت تو ہمارا ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے یہ ہے وہ ہے پاکستان یہ کیسے کر سکتا ہے ڈپلومیٹس کو نہیں چانا چاہے سارے ڈپلومیٹس گئے پاکستان کا دینر ہوا اللہ اللہ خیر ساللہ تو یہ ایک وقتی طور پر کہیں گے ابھی بھی روپیڈ لے بھارت ہونا ہے پھلک کوئی نہیں پڑھ تو پھر تنمیسا فائدہ دیکھیں ایک انٹریسٹنگ اعتراض جی ٹونٹی کے اوپر کل اس وقت ہوا جب براک ابامہ پہنچے اور انہوں نے آکے جون کے ساتھ وائٹ ہوس کا عاملہ تھا ان کو اتنی سخت سیکیورٹی ہے انہوں نے پیچھے ہٹایا تو انہوں نے چیخ کے کہا کہ یہ امریکہ کے صدر ہیں یہ امریکی صدر کا تیارہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں یہ چائنہ ہے یہ ہمارا ملک ہے اور یہ ہمارا ائرپورٹ ہے آپ کو یہاں ڈسپلن کی پابندی کرنا پڑے اتنی سخت سیکیورٹی ہے دیکھیں پہلی مرتبہ چین کے اندر اس طرح کا ایونٹ ہوا ہے براک ابامہ کا یہ آخری اجلاس ہے جی ٹونٹی کا اس کے بعد شاید وہ کبھی چائنہ میں صدر کے طور پر بھی نہ آ سکیں دوسری بات یہ کہ وہاں پہ یعنی پولوشن ختم کرنے کے لیے فیکٹرییاں بند کر دی گئیں دکانیں بند کر دی گئیں ہوتلوں میں کہا گیا کہ ان سات ملکوں کے لوگوں کو آپ نے نہیں ٹھرانا وہاں پہ شہریوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کو فری بوچرز دیتے ہیں چھٹیاں کرتے ہیں جب تک یہ میٹنگ ہے آپ شہر سے باہت چاہیے جائیں یہ بڑی سکیورٹی وہاں پہ برطانوی جو گئے ہیں برطانوی وزیراعظم کا عملہ انہیں کہا گیا کہ آرزی ایمیل اکاؤنٹ سے استعمال کریں آرزی موبائل اپنے استعمال کریں اور اگر آپ نے ڈریس چینج کرنا ہے تو بیڈ شیٹ کی اوڈ میں کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کمرے میں کہیں کیمرے نہ لگے ہو یہ اس ایٹماسفیر میں سختی کی یہ فضاء ہے لیکن جو باتیں ہوئیں وہ بڑی چاندار دو تین باتیں اس کے ایجنڈے میں آئی ایمیف نے کہا ہے کہ عالمی اقتصادی ترقی کی شرعہ اس سال کم رہے گی دنیا میں بزنس کو کیسے بہتر کرنا اقتصادی معاملات کو اس پر سوچ بچار ہو رہی ہے چینی پریزیڈن نے کہا ہے کہ عالمی رہنما جو ہیں یہ کھوکلے مذاکرات سے استناب کریں اگر اقتصادی بہتری چاہتے ہیں تو سنجیدگی سے کنکریٹ سٹیپس کی طرف آئیں انہوں نے یہ جو یہاں پہ برطانیہ کا ایو کا ماملہ ہے اس کے اوپر بھی یہ بات کی جا رہی ہے بہت سے ایسی ایشو مجھے یہ مسئلہ ہے تنمیر صاحب کے اقتصادی بات چیزے انسانی حقوق کو نہ بھول جائے جتنی دنیا کے اندر انسانی حقوق کے حوالے سے پاہمالی ہو رہی ہے وہ اقتصادیات کبھی کبھی اس پر حاوی آ جاتی ہے دیکھیں فوکس تو اس وقت اکنومک کنیکٹیویٹی پہ ہے کس طرح رابطے بڑھ سکتے ہیں اور ٹریڈ ہو انویسٹمنٹ ہو اور جو سائبر سیکیورٹی بینی ماملات ادھر سے ادھر لوگ جا سکیں سائبر ایکی سیکیورٹی کی ایشوز ہیں جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے وہ اس پہ زیادہ بات نہیں ہوگی ویسے بھی یہ وہ مالک ہیومن رائٹس کی اس وقت بات کرتے ہیں جب ان کے مخالفین کے ہاں کوئی مسئلہ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے تو اس وقت چونکہ چین میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں ہومن رائٹس پہ کوئی اتنی زیادہ بات نہیں ہوگی یہ جو چینی صدر نے مودی کو مشروع دیا ہے یہ بڑا اچھا ہے انہوں نے کہا جناب سی پیک پہ ہمارے تحفظات ہیں انہوں نے کہا جتنے اختلافات ہیں ان کو مصبت طریقے سے حل کرنا سیکھئے ان کو تعمیری سوچ اپنا یہ یہ جو یا آپ جاسوس بلوچستان میں بھیج دیں یہ جو اپنے غیر ایستی ناصر کے ذریعے کاروائی کروا رہے ہیں اس کی بجائے ٹیبل پہ بیٹھیں اور مصبت طریقے سے اچھا وہ بارک اماؤں اور طیب بردوں کا کی بھی تو ملاقات ہوئی ہے وہ بھی تو بڑی گئی نہیں دیکھیں اس جی ٹوئنٹی میں طیب بردگان بھی ہیں سعودی عربیہ کی رپریزنٹیشن بھی ہو رہی ہے جنرمن چانسلر بھی بانکی یورپین تو یورپین تو سارے کنٹریز ہیں یورپین کنٹریز ہیں اور اس کے علاوہ کبھی جو ہے رشیہ بھی ہوتا تھا تو سارے کنٹریز ہیں اچھا لیکن اصل جو بنیادی اس میں نکتہ جو دیکھنے والا ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں ایکنومی پہ اس کو کس طرح آپ ڈیل کریں گے ایکنومک کنیکٹیوٹی کے ساتھ جو پولٹیکل کانفلکٹ جو ساتھ چلے آ رہے ہیں اس میں چین کی پولیسی تو بڑی کلیر ہے جو کہ جس طرح ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا بیٹھ کے بات کریں چین کی ایک پولیسی یہ ہے کہ جتنے ان کے چودہ یا پندرہ نیبرز بنتے ہیں جو بارڈر شیئر کرتے ہیں کہ آپس میں جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ڈیفیوز کرو گفتگو کرلو لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجارت اور دوسرے تعلقات کو بڑھائیں یہی چیز انہوں نے انڈیا سے کہی ہے یعنی وہ یہ انڈیا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے گفتو شنید کرو یہ زیادہ پاکستان کے خلاف پروپیگنگا اور یہ مسئلہ مسئلہ ہٹایا جا ابھی ویسے ہی ایکنومکلی بڑے چیلنجز ہیں دنویر صاحب پولٹیکلی حالات کیا ہیں میدیس کے اندر دیکھ لیں باقی دنیا کے اندر دیکھ لیں کیا حالات تیل کی قیمتیں بڑی فلکچویٹ کرتی ہوئی نظر آئی پچھلے دنوں میں بہت گنی کچھ اب بہتر ہوئی ہے اس کی صورتحال ایسے میں ایکانومی کو سٹیبل کرنا دوہزار آٹھ جیسی ریسیشن نہ آ جائے اس کو دیکھنا کتنا مشکل ہے ان تماموں والے کے لیے یہ ایک چیلنج تو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو جی ٹوانٹی کے لیڈرز ہیں جب ملتے ہیں بیٹھتے ہیں تو اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ جو پروسیڈنگز ہمیں نظر آ رہی ہیں جو سائیڈ لائنز بلاکاتے ہیں بہت سے معاملات پر ان پیشرفت ہوتی ہے بہت سی انڈرسٹیننگ بنتی ہے اس سے پہلے اس پر کام کیا جاتا ہے اب دیکھئے کہ یہ جو پیرس ایگریمنٹ تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ دو ہزار پچاس تک یہ جو عالمی حدت ہے اس کی جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو دو ڈگری تک لے کے آنا آیا جائے گا کہ اس میں اضافہ اس سے زیادہ نہ ہو اس پہ امریکہ اور چین نے اتفاق کر لیا ہے سائن کر دیئے ہیں یہ اس جی ٹوانٹی کی بڑی ایسیومنٹ اس کو کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ شام کے حوالے سے کچھ روس کے ساتھ جو اختلافات ہیں اس کو سلجھانے کی کوشش ہو رہی میرا یہ خیال ہے کہ اگر یہ معاملات اقتصادی میدان میں بھی جو جو رکافتیں ہیں جو جو آپس کے اندر اختلافات ہیں یہ اگر ختم نہیں ہوں گے تو ختم ہونے کی طرف ایک بنیاد ضرور نہیں جائے گی لیکن یہ تو ہم تب دیکھیں گے کہ یہ سکسس ہے جی ٹوانٹی کی یا نہیں ہے جبکہ یہ تمام اہداف جو کہ تیگ یہ گئے ہیں یہ واقعی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جی ٹوانٹی کے پچھلی میٹنگ یا پچھلی سمچ کے کتنے آہداف پورے ہو پائے یہ ہمارے سامنے ہیں لیکن یہ بھارتی وزیر داخلہ راجنات سنگھ صاحب چلے تو گئے ایک تو ان کے بیانات ویسے ہی پڑھ گئے سنکے عجیب سا لگتا ہے کہ کشمیر کے بارے میں ان کے تاثرات بڑے عجیب ہیں اوپر صاحب وہ گئے تو بات کیسے کریں گے پہلی بات یہ ہے کہ راجنات کے بارے میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس موں سے کشمیر گئے کیونکہ اس سے پہلے جو دورہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ جو چھروں والی گن ہے اس کا استعمال جو ہے ہم اس کو جو روکیں گے اور اس میں جو لوگوں کے جائز مطالبات ہیں ان پہ ہم دردانہ غور کریں گے وہ مطالبہ ابھی تک پورا نہیں ہوا دیکھئے اٹھاون دن ہو گئے ہیں کشمیر کے اندر کرفیو لگے ہوئے بعض علاقوں میں ستر سے زیادہ لوگ وہاں شہید ہو چکے ہیں زخمیوں کی تعداد ہزاروں کے اندر موجود ہے اور کشمیر کا مسئلہ جو ہے ایک انسانی بہران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے کہ علاقوں میں خوراک کی ادویات کی یہ کمی بھی وہاں پہ ہو رہی ہے ایسے حالات میں جب انڈین پارلیمنٹ نے سوچا کہ ساری سیسی جماعتیں جو پارلیمان میں موجود ہیں ان کے نمائندے لے کے اٹھائیس رکنی ایک ڈیلیگیشن بھیجا جائے وزیر داخلہ کی قیادت میں وہ جب وہاں پہنچا تو دو طرح کا استقبال ہوا ایک استقبال وہاں کے عوام نے کیا انہوں نے آزادی کے نارے لگائے انہوں نے وہاں پہ پتل مدی کے نظریاتش کیے انہوں نے اس کے محبوبہ مفتی کے پتلے نظریاتش کیے اور وہاں پہ کافی ایک بڑے پیمانے پہ انہوں نے پر جذبات کا ایزار ڈیمانسٹریشن کے ذریعے کیا باوجود اس کے کہ بعض علاقوں میں کرفیو بھی تھا دوسرا استقبال جو حریت کانفرنس کے لیڈر تھے میں کل وہ فٹی دیکھ رہا تھا کہ یہ جو سپر پاور کہتا ہے انڈیا اپنے آپ کو اس کا وزیر داخلہ جو کہ بڑا طاقتور شخص ہوتا ہے وہ اس طرح سے امن کی بھیک مانگ رہا تھا علی گلانی کے گھر کے باہر ایک سائل بن کے وہ کھڑا تھا اور دروازہ بند تھا پورا میڈیا اس کو دیکھ رہا تھا علی گلانی صاحب نے یہ میسے بھیجا کہ دیکھئے یہ جو آپ کے حربے ہیں وقت حاصل کرنے کے اگر آپ ایک میٹنگ کر کے عالمی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں باجید میں انگیج کر لیا اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہونا تو ہم ایسے مذاکرات کے لیے اویلیبل نہیں ہیں آپ جب تک مینڈیٹ نہیں لے کے آنگے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آئینی فریمورگ کے اندر مسئلہ حل کریں گے اس کا مسئلہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہونا وہ آئینی فریمورگ وہ کہ خدا ردیت کی بات کریں اور ایک آخری بات دیکھئے سارے لیڈروں کے بعد یاسین ملک نے انکار کر دیا اب عبدالغانی بھڑ نے انکار کر دیا ایک مسلمان لیڈر ہے ان کے جو کہ عویس صاحب یہ گئے جیل میں اور وہاں جا کے دور سے ان کا ایک رابطہ ہوا انہوں نے دیکھا ان کو امیر وائز عمر فاروق کو اور باہر آکے کہا کہ میری ملاقات ہو گئی ہے اب یہ وزیر اعلی سے مل رہے ہیں گورنر سے مل رہے ہیں آپس میں ملاقاتیں کر رہے ہیں جو سیول سوسائیٹی کے ان کے اپنے ہمخیال لوگ ہیں پارٹی ورکرز ہیں ان سے مل کے جا کے اب رپورٹ دیں گے اور یہ دورزہ دورہ کیونکہ جب ملیں گے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے یہ لوگ کوئی نہ کوئی فیس سیویں تو کرنی پڑے گی ایک سال کی بچی کے اوپر گھر میں لے تیسرے ہفتے میں شروع ہوگا اور وہاں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ آئے گا کیونکہ پاکستان اس مسئلے کو نہ صرف پرامینسٹر کے لیول پر ریز ہوگا جو جنرل اسیمبلی کا سیشن ہے بلکہ جو کمیٹیز ہیں اس میں پاکستان ریز کرے گا تو اس کی وجہ سے انہوں نے یہ دکھانا ہے کہ دیکھئے کشمیر میں تو چھوٹا موٹا ایک مطالبہ ایجیٹیشن ہوا ہے اور اس کے بعد ہماری گفتگو شروع ہو گئی ہے ہم اس مسئلے کو حل کر رہے ہیں پاکستان ویسے ہی شور میں چاہے چلے جا رہے ہیں تو بنیادی مقصد ان کا یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں کی مشکلات کو کم کیا جائے کشمیریوں پہ جو ظلم اور تشدد ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے یا کشمیریوں سے پوچھا جائے کہ وہ اپنا سیاسی مستقبل کس طرح چاہتے ہیں یہ بنیادی مقصد نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ایک تو خود ایک ڈیسیپشن جھوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں کشمیر کے متعلق ہندوستان والے دوسرا یہ ہے کہ اسی جھوٹ اور اسی ڈیسیپشن کو وہ بین القوامی سطح پر استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ان کے خلاف جد و جہد کرے گا ڈیپلومیٹک لیول پر وہ جد و جہد جو ہے وہ کامیاب نہ ہو سکے لیکن لکھ ساب یہ بھی تو دیکھئے کہ ایک طرف بھارت آج بھی یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مداخلت کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ انریسٹ ہے عالمی برادری بھارت کی بات سن رہی ہے ہماری بات سب کیوں نہیں دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس کی بیسک آرگومنٹ یہی ہے کہ دیکھئے جو یہ کشمیر کی کچھ تنظیمیں ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور ان کے بندے جو ہیں یہ سارا کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں جو یہ اب جو انٹروینشن کا کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کشمیر کی لائن آف کنٹرول پہ انڈیا کی سائٹ پہ بڑی ہیوی قسم کی فینسنگ ہے اور وہاں لائٹیں جل رہی ہوتی ہیں وہی پنجاب کے بارڈر پہ بھی آپ کو نظر آتا ہے انفریکٹ رات کو اگر سیٹلائٹ پکچر دیکھیں رات کو اس علاقے کی تو آپ کو باقاعدہ لائٹیں جلتی ہوئی وہ پوری لائن جو ہے وہ سیٹلائٹ پکچر میں نظر آتی ہے تو یہ تو ایک طریقہ کار ہے نا ڈیسیپشن کا جھوپ کا دیپلومیسی کی بات کریں وہ تنویر صاحب آپ کو یاد ہوگا بیس پارلیمنٹیرینز کو بھی بولا تھا کہ باہر جا کے کشمیر کے ایشو کو اٹھائیں پھر وہ نو ایمبیسیڈرز کو بھی بلائیا کہ جی آپ اس کشمیر کے مسئلے کو جا کے محصف طور پر ڈیپلومیٹکلی اس کو اس کی تشریر کریں وہ معاملہ کدھر گیا ہماری ہماری ڈیپلومیسی کی در تک پانی دیکھیں بات یہ ہے اس کے اوپر بھی اترازات آ رہے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمنٹیرینز ان کی کوالیفکیشن کیا ہے کیا وہ اس کام کے اہل ہیں نہیں ہیں دیکھیں بات ایسی بھی ہیں جو شاید سین کی طرح نہیں ہیں بلکہ وہ دوسرے ہیں اس بات پہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ سہر سپاٹا نہ ہو سرکاری خرچ پہ کوئی جسٹ یہ چکل لگا کے نہ آ جائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہے جب لوگ جائیں گے اپوائنمنٹ لیں گے اپنا مقدمہ پیش کریں گے بات سمجھائیں گے کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوگا اور ایسا نہیں ہوگا کہ اس کا ایمپیکٹ نہیں ہوگا کہ اس کا ایمپیکٹ یہ ہے جس کی ویسے انڈیا پریچان ہے اور پاکستان پہ الزام لگا رہا ہے جی جی دیکھیں دو چیزیں میں غور کرنے والی ہیں بلکل پاکستان کو اپنا پوائنٹ ویو پریزنٹ کرنا ہے ہماری جو کشمیر پہ انٹرنیشنل لابنگ کی جو پرابلم ہے جو ہم نے ملک سے باہر دیکھی ہے وہ ایک تو ہماری یہ ہے کہ ہم وہ بہت سی آرگومنٹ وہی دیتے ہیں آرگومنٹ جو ہم پاکستان میں دے رہے ہوتے ہیں وہاں ایک ڈیفرنٹ آرڈینس سے آپ ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ جس آرڈینس کو اگر آپ یورپ میں خاص کر سب سے مشکل ڈیپلومیسی جو ہے وہ یورپ اور نورتھ امریکہ یعنی امریکہ کینیڈا انگلینڈ ان ممالک میں اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ اور انگلینڈ کے اندر بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں کشمیر کے مسئلے کا پتہ ہے جس میں انڈین بھی بیٹھے ہوتے ہیں پاکستانی بھی ہیں امریکنز بھی ہیں بریٹش بھی ہیں جنہوں نے ریسرچ کیے آپ ہمارے ڈیلیگیشنز کو جو کم از کم میں نے دیکھا ہے پاکستان کی پارلیمانی ڈیلیگیشن باہر جاتے ہیں ان کی بنیادی دلچسپی یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ان کی تقریر کیا رپورٹ ہوتی ہے اور ہماری ایمبسی والے بڑے اکل مند لوگ ہیں جب پیپل پارٹی کی حکومت ہو تو وہ آرڈینس بلاتے ہیں جو پیپل پارٹی کے حق میں ہوتا ہے جب ان کی حکومت ہوتی ہے تو ہماری ایمبسی اس آرڈینس کو بلاتی ہیں جو ان کے حق میں ہوتی ہے لیکن انیگا ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں انڈین گورنمنٹ ایک فریق بن گئی ہوئی ہے اور اس نے کشمیر میں کشید کی کم کرنے کے اقدامات نہیں کیے بلکہ زیادہ سختی زیادہ دباؤ کا ٹولی سمال کیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جنرل مشرف کی دور میں ایک بیک چینل ڈپلومیسی پہ جو پیشرفت ہوئی تھی اور مسئلہ کشمیر حل ہونے جا رہا تھا اور یہاں پہ امن اومان کی صورتحال بھی مقبوضہ کشمیر میں بہتر ہوئی تھی اور وہ ساری محنت مجھے تو ضائع ہوتی نظر آ رہی ہے